موسیقی 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 ہے لیکن معاشر سے کیسے نکالیں گے کیا کہنا چاہ رہے ہیں سلام علیکم اور میں ڈاکٹر جائپال ممبر نیشنل کمیشن فار مینارٹیس کا اور میں جہ ابھی بھی وہ وقت یاد ہے جب مائیکل جاویز صاحب کو سپیکر کی کرسی پر بیٹھے تھے اور کسی نے یہی الفاظ بول دی تھے جو آپ نے بول دی ہیں تو جو یہ ہمارے ملک میں کیوں کہ یہ جو آپ نے بولا اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں دیکھو بہتر تو پورا جب ہوتا ہے کہ ہمارا سلیبس کیسا ہے اس کو پڑھانے کے طریقہ کیسا ہے وہاں جو سکھایا جاتا ہے دوسرا معاشرے میں اور دوستو میڈیا جو رول پلے کرتی کہ میڈیا کس طرح سوچتی ہے یہ تو ہمارے کیونکہ ستر سال سے ایک ماحول بنا ہوا ہے لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتری آئی ہے جیسے ہم نے بھی کمیشن میں کیا ہے اس سے کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں سلیبس میں سے جو ہٹ مٹیریل ہے کافی نکالا گیا ہے اور میڈیا میں بھی ہمارے پاس بھی سب کمیٹی ہم نے بنائی ہے نیشنل کمیشن میں اس کے بھی ہم واج کرتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی میڈیا میں اگر ایسا الفاظ آتا ہے یا وہ ہٹ مٹیریل کوئی بولتے ہیں جو ہمارے غیر مسلموں کے لیے خلاف ہو تو ہم ان سے بالکل کانٹیک کرتے ہیں ریٹن بھی کرتے ہیں اور فون بھی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آگے آنے والے پاکستان میں بہتری آئے گی لیکن اس وقت مسائل موجود ہیں فوس کانورجن بھی موجود ہے بلیس فیمی کا بھی ابھی واقعات ہو رہے ہیں جیسے ہمارے پروفیسر نوتنلال کو بھی اس کو پچیس سال سزا دی گئی ہے لیکن آنے والے مستقبل میں میں پر امید ہوں اور دوسرے ہمارے پارلیمنٹ کے جو میمبر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اسیمبلی میں اس پر آواز اٹھائیں اور ہمارے الیکشن سسٹم کو بھی بہتر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں جو ہمارا خواب ہے کہ ہم وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو قائد اعظم کا پاکستان ہے کاشیب بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے آپ سیمینار جو کروایا ہے اس میں مجھے نظر نہیں آیا پورے سیمینار میں کہ یہ جو الفاظ دو کہی جاتے ہیں جس طرح پنجاب میں چوڑا کہا جاتا ہے اور سندھ میں بھنگی اور ان الفاظوں کے پر قانون سازی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ الفاظ معاشر سے کیسے نکالیں گے اس میں ساجد بھائی سلسلہ یہ ہے کہ ہمیں نا وہ کلیکٹیولی ساتھ چلنا پڑے گا اور ایک تو یہ کائیاں یہ ہیں نا کہ جی صوبے ہیں ہمارے وفاقی کائیاں کمیونٹیز کی جتنی بھی کائیاں ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور ان کی ہمیں سینسٹائزیشن کرنی پڑے گی ان کے دماغوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا جیسے میں نے اپنی بات پیم بھی بتایا تھا کہ ہم نے اوریجنز بھی دیکھ رہے ہیں کس قسم کا ہے کون کرتا ہے کیوں کرتے ہیں تو وہ جو ٹریٹس ہیں نا پرسنیلٹی والے شخصیات کی جو خصوصیت ہیں ان کو بدلنے کا کام کرنا ہے اور وہ تب ہی ہوگا جب ہمارا اوورال ایڈوکیشن سسٹم اور معاشرہ اٹ لارج سسائیٹی اٹ لارج وہ جب بدلیں گے ہم نے یہ بدلنے والا کام ممکن تب ہی ہے جب ہم اپنے مذہب کے درمیان اور اپنی کمیونٹیز کے درمیان جو مشترکہ قدریں ہیں نا کومنیلٹیز جن کو ہم کہیں گے ان کو جب تک نہیں پیچانیں گے تب تک ممکن نہیں ہے کہ یہ ہمارے اندر سے یہ والی غلاثت جو ہیٹ سپیچ والی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے نکل جائے یہ کام ہے جو ہم نے کمیونٹیز کو ٹھیک کرنے کا کرنا ہے اور وہ اسی طرح ممکن ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو ایکسپٹ کریں گے مانیں گے سنیں گے بیٹھیں گے کھائیں گے پییں گے تب ہی جا کے ممکن ہوگا کہ یہ والی غلاثت ختم ہوں گے آپ نے ایک سپیچ میں کہا تھا کہ صفائی کرنے والے صاف ہو گے یہ لائن یہ کہاں سے آپ نے کون سے اخبار میں دیکھی ذہنیت کا پتہ چلا جن لوگوں نے وہ لگائی ایک مذہبی جماعت کا وہ اخبار تھا جب آل سینٹس چرچ کا اٹیک ہوا پشاور میں تو یہاں پہ وہ نیوز شاپی گئی کہ صفائی کرنے والے کا صفائیہ ہو گیا تو وہ ذہنیت ہمیں نظر آئی جن لوگوں نے وہاں حملہ کیا تھا اور ایک گروہ یہاں ہے جو اس کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاں جی اس کو فردر پرموڈ کر رہا ہے مزید آگے اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ہیں وہ سارے معاملات یہ تو ایک طرف رکھیں نا اب ہماری گورنمنٹ میں بھی سی طرح کے کام ہو رہے ہیں مثال کے طور پر ہم بارہاں مرتبہ کہا چکے ہیں ہم نے لوہ میں بھی چینج کروا دیا کہ یار وہ جو صفائی والی جو کام ہے اس کی جب آپ اشتہار دیتے ہو تو نہ منشن کرو کہ جی فلانے گروپ کا بندہ چاہیے یا فلانے مذہب کا بندہ چاہیے اس کو اوپن رکھو اور یہ یہ وہی مثالیں ہیں پھر جو بن سکتی ہیں جو اچھے طریقے سے ان پہ اگر کام کیا جائے تو وہ اچھا بن سکتا ہے معاشرہ اگر ہم چاہیں تو قانون میں چینج کروا لیں قانون بنوا لیں لیکن بسیت ہم قوم کس طرف جانا چاہ رہے ہیں یہ ہم نے فٹیک کرنا ہے یا ہم نے ہوں گا کہ ہم نہ وکٹم لی پلے کرنا چھوڑ دیں اپنے رائٹس کے لیے ہم باہر نکلیں ہم اپنی خامیاں محرومیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے رائٹس کے لیے باہر نکلیں وہ دور نہیں رہا کہ ہم لٹ گے ہم مارے گے اور ہم یہ اور ہم وہ نہیں اب اپنے رائٹس کو کم از کم پہچان کے ان پہ آواز اٹھانی شروع کریں تب ہی ہم بحیثیت قوم کرسٹینٹی یا کرسٹین کمیونٹی ہونے کی حیثے سے اوپر اٹھ سکتے ہیں اور یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب ہم اپنے حقوق کو خود پہچاننا شروع کریں جی رائے ہیں ہمارے صاحب پرکاس سنگھ جو ہیں سکھ سیوہ سوسائیٹی پاکستان کے جو چیئرمین ہے اور یہ ہیدر آباد سے یہاں پر آئے ہیں اس ہیونڈ کو انٹرائٹنگ کر لے گی اور پنجاب کے اندر سر بدل جاتا ہے چوڑا اور سندھ کے اندر بھنگی کیا اس کے پر اگر قنون سازی ہو جاتی ہے تو معاشرے سے کیسے یہ الفاظ نکلے گا جی بالکل یہ بہت ایک گھٹیا سوچ ہے کیونکہ یہ گند تو ہم پھیلاتے ہیں ہم گندگی کرتے ہیں وہ تو گند کو صاف کرتے ہیں ہماری گندگی صاف کرتے ہیں تو ان کو جو ہے اسے الفاظ سے بولنا نہیں چاہیے اور کافی مرتبہ میں نے ان کے ایشیوز پہ جو ہے وہ بات پیٹھائی ہے ہمارے خاص کر کے بیٹھ شاہ میں ایک بیچارہ وہ سوپر تھا میں تو بھنگی نہیں کہنا وہ سوپر جو تھا بیچارہ گھٹر میں گر گیا تھا اس کی جو ہے سانس پھول گئی دی تو اس کے گھٹر میں اندر بیچارہ مر گیا تھا دوسرے جو لوگ تھے اس کو اٹھانے کے لیے وہاں پہ آئے تھے تو کوئی بھی آ نہیں رہا تھا اس کا بچہ تھا چھوٹا تقریباً دس بارہ سال کا ہمارے بیٹھ شاہ کا واقعہ میں سنا رہا ہوں اور آنکھوں دیکھا ہوا واقعہ تو پولیس کو فون کیا وہاں پہ کہ بھائی یہ ایک واقعہ ہو گیا ہے آپ آ جائیں یہ بیچارہ جو اندر گھٹر میں جو چلا گیا ہے اس کو آپ آ کے نکالیں تو کوئی بھی ایسا انسانیت کے ناتے کوئی بھی وہاں پہ نہیں آئے پھر بھی میچارے جو سوپر تھے ان کی جو بی بی آئی تھی پھر اس نے دوسرے سوپر کو لے کر ان کو آ کے وہاں سے نکالا تو یہ ایسے جو الفاظ ہیں تقریبا ہمیں سنتے رہتے ہیں ابھی آپ جیسے یہ وزیروں کو دیکھ منسٹروں دیکھ لیں کہ کون سے کون سے الفاظ یوز کرتے ہیں تو یہ نہیں کرنی چاہیے جس طرح اگر کوئی بھی صفائی کرنے والا گھر کے اندر باہر صفائی کر رہا ہے تو گھر کا جو آنر ہے وہ تو یہ بھی انچانتا ہے کہ اس کو اپنے گلاس میں پانی دے دیں یہ کیا وجہ ہے جی بالکل ایسے نفرت کرتے ہیں انسان سے ہمارے جو مذہب میں یا ہمارے جو تعلیم دی جاتی ہے سکھ مذہب میں اس میں یہ گروہ صاحبہ نے میں تعلیم دیئے ہمارے جیسے گردوارے میں ابھی بھی آپ ویسے ہی چلے جائیں گردوارے میں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سویپر ابھی آتے ہیں ہمارے پاس ان کے گلاس اور ہمارے گلاس میں کوئی فرق نہیں ہے وہاں پہ سب کو دیتے ہیں سو بندے آگے سو گلاس ہر کسی کا لگ ہو یہ نہیں ہو کہ سویپر کا لگ ہے ہمارے الگ سب کے سو جو بندے سو کے سو الگ ہوتے ہیں ان کو جو پلیڈے وغیرہ دیتے ہیں ننگر وغیرہ ان کو کھلاتے ہیں گردوارے میں کوئی سکھا آجائے کرسین آجائی آجائے کوئی بھی آجاتا ہے وہاں پہ مسلم آجائے تو ان کو بٹھا کے وہاں پہ ننگر کرا دے ہم اسے سکھ کوئی فرق نہیں سمجھتے باقی جو دنیا میں یہ لوگ کر رہے ہیں غلط ہے انسان رب نے بنایا اشرف المخلوقات بنایا اس میں سب میں انسان میں ایک ہڈیاں ایک کون ہے جو ہے بلیڈ ہے تو اس کے حساب ہر کسی کی رسپٹ کرنی چاہیے ایک یہ ہے کاروبار ایک ہر کسی کا اپنا اپنا جو ہے کمانے کا ڈھنگ ہے طریقہ ہے وہ ہم بھی یہ کام اس وی پر والا جو کر سکتے ہیں ہمارے اوپر بھی یہ سسٹم آ سکتا ہے تو ہمیں اس کی رسپٹ کرنی چاہیے اور اس کا ہر کسی کا اپنا اپنا کمانے کا جو ذریعہ ہوتا ہے ان کا ذریعہ یہ ہی ہے کمانے کا ہمارا کوئی اپنا ذریعہ ہے تو ہر کسی بندگرس پر اٹھنگ چاہیے ہمارے ساتھ وائز فور جسٹس کے تظرمان علیہ السایمول موجود ہیں جو کہ کراچی ہمارے ساتھ پی سی میں موجود ہیں اور میں ان سے پوچھوں گا یہ سخت الفاظوں کی یہاں پر بات کی گئی ان کو قانون سازی میں لائے جا رہا ہے لیکن معاشرہ سے کیسے نکال لیں گے ان کو معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا جی سر بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور اس پہ سوشل میڈیا پہ ہماری ارگنیزیشن نے آواز ریز کرنے کی بھی کوشش کی جس میں بہنے پرسنلی میرا ذاتی خیالی ہے کہ دیکھیں جب تک معاشرے کے منسلک سیول سوسائٹی کی جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ لوگ ہیں جب تک وہ میدان میں نہیں آئیں گے عملی طور پر تو نہ تو حکومت کچھ کر سکتی ہے کامیاب ہو سکتی ہے گرہمت کتنی بھی سیریز سوچے لیکن جب تک یہ لوگ سہارا نہیں بنیں گے یہ لوگ بازو نہیں بنیں گے تو یہ کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی قانون سازی تب بھی ہو بھی جائے لیکن اس پہ عمل درامت کس نے کرنا ہے عمل درامت کرنے کے لیے پبلک سیکٹر میں سے سیول سوسائٹی میں سے لوگوں کو کھڑا ہونا ہوگا جیسے بہت سی ارگنیزیشن کے بہت اچھے روٹ ہیں عورت فانڈیشن کام کر رہی ہے اور بیداری کام کر رہی ہے اور بھی بہت سی اچھی ارگنیزیشن کام کر رہی ہے لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نساب کی جانتا بات ہے اس میں استاد تیچر جو ہے اسکول کے جو کالیجز کے یا یونیورسیز کے جو پروفیسرز یا لیکچررز ہیں ان کے ایک سیشن کرنے پڑھیں گے حکومتی سطح پر اور ان کو سٹوڈنٹ لیول سے ہٹ مطلب جیسے کلاس میں کوئی بھی لیکچر چل رہا ہے اس کے ساتھ ان کو ایک سپیشل سیشن دینے چاہیے ویکلی تاکہ ہم نوجوان نسل وہ تیار کر کے معاشرے میں اتاریں جو کہ تاثب سے باق ہو تیسری بات یہ کہ جیسے مذہبی امائیدین ہیں چاہے وہ مسلمی کمیونٹی سے ہوں کرسٹین کمیونٹی سے ہوں ان ساری کمیونٹیز کو کہ جو مذہبی امائیدین ہیں ان کے ساتھ سیشن کرنے کی ضرورت ہے پھر میں نے ابھی بیچ میں اربن ریسورس کے نام سے جو ادارہ جو اس پہ ڈیویلپمنٹ پہ کراچی میں بہت زیادہ ایکٹیف کام کر رہا ہے ہیمنٹ اداروں کے ساتھ منسلک ہو کے تو اس میں انہوں نے کنڈی مین اور ان کے اوپر پروگرام کیا تھا بھی ریسنڈی جو کنڈی مین اور جو سویپر جو ہے گٹر میں اترتے ان کی اور ان کو جو تنخواہی نہیں ملتی اور ان کے حقوق اور ان کے تحفظات کے لیے اس کے لیے بھی میرے پاس یہ مشورہ ہے حکومت کے لیے بھی اور ہمارے دوسری تنظیمیں جو کام کر رہی ہے ان کے لیے بھی کہ دیکھیں یونین کانسلر جو بنتی ہے تو یونین کانسلر ابھی بلدی آتی انتخابت چونکہ سر پر آنے والے ہیں تو میں الیکشن کمیشن کو ہماری جتنی بھی ارگنیزیشن ان کی طرف سے یہ تجاویز جانی چاہیے کہ یونین کانسلر جو بنتی ہے تو اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ اس طبقے کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ان سے development کے اور صفائی کے کام علاقوں میں کروا رہے ہوتے ہیں کانسلر حضرات لیکن ان کو جو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ محلے میں ان کو کوئی پانی نہیں پیلاتا ان کو کوئی اپنے برتن استعمال نہیں کرنے دیتا وہ محلے میں کوئی ایک جو ہے کوئی کرسچن گھر ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی شاید ہمیں پانی پلا دے گا اور وہیں پر وہ آکے اپنا اسٹیک کرتے ہیں اور کھانے پینے کے لیے برتن بھی وہیں ان سے استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک تاثب کا جو عمل آپ صفائی کروانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا صفائی بھی ہو محلہ بھی صافتر ہے لیکن آپ اس کو کھانے پینے کے لیے اور تاثب سے بھرے ہوئے آپ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تیسری بات ہے اس کے لیے یہ کہ کانسلر طبقہ اور جو نازم یا چیئرمن جو آپ منتخب ہوتے ہیں ان کا الیکشن کمیشن جو ہے اپنے آئین یا اپنی کونسٹیوشن میں یا اس میں جو ہے ترمیم کرے اور یہ لازمی جوز رکھیں کہ بھئی آپ لوگ جیسے ہی منتخب ہوں تو علاقوں میں ایک جرگہ یا ایک سیٹنگز رکھیں اور پبلک اور ان کے درمیان میں اس تاثب کو ختم کریں یہ آپ کے لیے آتے ہیں اگر یہ نہیں ہوں گے تو کچھ بھی دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مذہب سے بالاتر ہو کر اور یہ بات سوچنے اور کرنے کی ضرورت ہے صفائی نیسوی مان ہے تو یہ سب کا ہی نیسوی مان ہونا چاہیے نہ کہ کسی کرسچن کا نہ کسی مسلم کا اور اس میں اجتماعی سوچ رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کرسچن نہیں ہے ابھی تو بہت سارے مسلم کمیونٹی کی لوگ اس شعبے میں آ چکے ہیں تو ہم کیوں تاثب کریں صفائی تو ہمیں خود بھی اپنے گھروں کے سامنے کر لینے چاہے اچھا میم یہ بتائیے کہ جو ابھی آپ آج آپ نے سیمینار کروایا ہے یہ جو دو الفاظ ہیں جو پنجاب کے اندر چوڑا کہا جاتا ہے وہ سندھ میں بھنگی ان کے اوپر قانون سازی تو ہو سکتی ہے لیکن معاشرے سے کیسے نکالیں گے ہمیں سے دیکھیں جی قانون سازی جو ہوتی ہے وہ پہلا عمل ہوتا ہے فرس ٹیپ ہوتا ہے اصل کام تو شروع ہوتا ہے قانون سازی کے بعد تو ہماری جو کووش ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی دی جائے جو آج کی ہے اس سیمینار کے ذریعے سے بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ ریسرچ کر کے تو لوگوں کو اویرنیس کے ذریعے بتایا جائے کہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس سے جو مذہبی اقلیت ہیں ان کی دلازاری ہوتی ہے اور وہ ان میں ایک سینس آف آپ سمجھنے کے انسیکیورٹی جو ہے مزید پروان چڑھتا ہے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ نہ صرف میناورٹی کمیونٹیز کے ساتھ بلکہ میجورٹی کمیونٹی کا جو یوتھ ہے اور حاصل طور پر جو میڈیا ہاؤسس ہیں ان سے باتچیت کی جائے اور ان کو ویر کیا جائے کہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس کا کم سے کم استعمال کریں اور اس کے متبادل کوئی ایسے الفاظ جھونڈے جس میں نفرت کا انصر جو کم ہو جس میں جو ایکسلویون کی بات نہ ہو بلکہ وہ جو ہے انکلویون کی طرف لوگوں کو مائل کیا جائے تو ہم حاصل طور پر اس حوالے سے یونیورسٹیز میں جو ہے یوتھ کے ساتھ سیشنز کر رہے ہیں ایک انٹریکٹیو ڈائلوگ جو ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں جس میں یوتھ خود سے آ کر جو ہے اس طرح کے الفاظ کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے متبادل الفاظ بھی تلاش کیے جاتے ہیں مثال کے طور پر جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ چوڑے کا جو ورڈ ہے وہ استعمال ہوتا ہے یا مسیحی برادری کے لیے تو ہم لوگوں کو یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کی جگہ حاکروب کا جو ورڈ ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ایسے الفاظ جو ہیں وہ کم سے کم استعمال کریں جس کے ساتھ جو ہے سٹگماتائزیشن ہو کمیونٹی کی اور جس کے ساتھ جو ہے نفرت وہ منسلک ہو اچھا ہے بعض اگر ہوتا کہا کہ صفائی والا کہیں جا رہا گلی میں گلی میں صفائی کر رہا ہے تو گھر سے کسی بھی نوک کرتا ہے پانی مانگتا ہے تو کہتے ہیں ہر وقت گھر میں برتن ہی نہیں ہے ہم نے آپ کو کھانا نہیں دینا پانی نہیں دینا یہ معاشرہ کا حصہ یہ بھی ہے اس میں جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ ایڈیوکیشن اور اویڈنیس کے ذریعے سے ہی یہ کام ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو گلی محلے کے سطح پر بھی آگاہی دی جائے کہ وہ بھی جو ہے برابر کا انسان ہے اور جس طرح ہم نوکرییاں کر رہے ہیں کوئی ٹیچر ہے کوئی ڈاکٹر ہے تو یہ اس کی نوکری ہے ملازمت کر رہا ہے وہ اور ایک طرح سے تو وہ سروس بھی کر رہا ہے ہماری کنٹری کی تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی جو ڈیو رسپیکٹ ہے بیکاوز وہ بلیو ان ڈگنٹی آف ورک تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اس کی جو ہے ڈگنٹی کو ہرٹ کیے بغیر تو ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے ناظرین جس طرح آپ نے یہ سارے سیمینار کو بھی دیکھا اور یہاں پر جو ہے جو ایسے الفاظ جو بیان کی جاتے ہیں جو ہر قوم کو ہٹ کر رہے ہیں منورٹی کی اور میں نے اپنے جو پچھلے دونوں پروگرم بھی کیے جس میں میں نے یہ کہا گیا کہ ہمارے کرسچن کمیونٹی کے جو الویمسی کی جو ملازمین ہیں یا دوسرے علاقوں میں جو ملازمین ہیں ان کو چوڑا کہا جاتا ہے اور بعض وقت یہ الفاظ وہ ہے جس کو جو ہٹ کیا جاتا ہے عزت کے اوپر اور کھانے کے لیے بھی اگر کوئی نوک کر دے تو اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے کوئی پانی نہیں دینا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دینا اور سندھ میں بھنگی کہا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ معاشرے میں جو ایسی الفاظ بولے جاتے ہیں اس کے اوپر اویرنس ہونی چاہیے کہ ہم نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے قانون سادھی تو کرنی ہے لیکن قانون سادھی قانون جو بن جائے گا وہ کن لوگوں پر ایمپلیمنٹ کیا جائے گا اگر وہ معاشرے میں ٹھیک ہی ہوں گے کیونکہ وہ طبقہ جو معاشرے میں یہ الفاظ بولتا ہے وہ اس کو منورٹی کا مجورٹی کا ہمارے حکومت کو جتنی بھی صوبوں کی حکومتیں ہیں ان کو اس بات پر گھرش کرنا چاہیے کہ ہم معاشرے میں اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے اس پر قانون سادھی کریں پھر ملیں گے نیک ٹوپک کے ساتھ اجازت دیجئے خدا حافظ